ترمیمی فائننس بل وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایشیای ترکیاتی بینک نے جنوبی ایشیا کی معاشی شرح نمومے کمی کی پیش کوئی کرتے ہوئے پاکستان میں مہنگائی میں زافے کا خدشہ ظاہر کر دی ہے اور پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ بجلی کی قیمت اور عالمی مارکٹ میں ایشیا کی قیمتوں میں زافہ قرار دیا گیا دوسری جانب ترمیمی فائننس بل وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا جس میں پچاس ارب روپے کا ٹیکس استثناء ختم اور ٹیکس بصولیوں کے اہداف دو سو اکتر ارب روپے اضافے سے اکسٹھ سو ارب روپے تک لے جائے جائیں گے پیٹولیم ڈیولپنٹ جو لیوی ہے اس میں ہر ماہ چار روپے اضافہ کر کے اسے تیس روپے تک لے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمن ایف بی ایر شبر زیدی کے ملک کے دیوالیا ہونے سے مطالق جو بیان تھا اور پھر وضاحت پر بھی پروگرام میں میں بات کروں گی بہمان موجود ہے کسی تعرف کے مہتاج نہیں مہار معاشیات اور ترجمان وزارت خزانہ مزمیل اسنم صاحب بہت شکریہ مزمیل صاحب جوائن کرنے کے لیے مزمیل صاحب خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت جو نئے منی بجٹ ہے اس میں ایک سو چالیس اشیاں ہیں جس پہ سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی لگانے جا رہی ہے اور مہنگائی کی ماری عوام ایسی خبروں سے ظاہری بات ہے خوش تو نہیں ہوگے پریشان ہے آپ اس منی بجٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین کے ساتھ نہیں بلکل میں آپ کے ساتھ اس میں تھوڑی سی کلیریٹی دینا چاہوں گا اور شکریہ آپ نے موقع بھی دیا دیکھیں فیضہ پہلی بات یہ کہ پاکستان میں جب سے کم از کم میں نے معیشت کو کور کرنا دوہزار تین چار سے شروع کیا ہے وہاں سے لیکن دوہزار اٹھارہ تک بہت ہی کوئی شاید ہی کوئی ایک اتھ سال ایسا ہو جس میں منی بجٹ نہ دیا گیا ہمیں ہمیشہ منی بجٹ آتے رہے ٹھیک ہے پھر یہ حکومت آئی تو انہوں نے اپنی پہلے سال منی بجٹ دیا اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کیونکہ یہ حکومت آئی تھی جولائی میں تو پچھلی حکومت جو تھی نون کی انہوں نے ان کا بجٹ دے دیا تاکہ وہ الیکشن میں جیت سکے تو پھر ان کو آکے اس بجٹ کو صحیح کرنا پڑا کیونکہ وہ الیکشن بجٹ دے گئے تھے پھر اس کے بیچ میں دو سال ان کی حکومت کے تھے کوئی منی بجٹ نہیں دیا اس میں آپ کے سامنے حالات ہیں کرونا آیا بہت ساری چیزیں آئیں اس میں انڈیا نے ہم سے حملہ حملہ کر دیا آئی فی ٹی ایف کے مسئلے لیکن ہم نے کوئی منی بجٹ نہیں دیا اب اس سال ہم جو ہے یہ سب اس کو منی بجٹ کا نام دے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں پہلے تو منی بجٹ کو سمجھا جائے منی بجٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے آپ کے ٹیکس اہداف ہو اور وہ اس کے حصول میں آپ کامیاب نہ ہو رہے ہوں تو آپ منی بجٹ دے دیتے تاکہ آپ ٹیکس اپنے اہداف کو حاصل کر سکے اس سال جو ہے مالی سال جو چل رہا ہے ہمارے پانچ ماہ میں ٹیکس کے اہداف سے ہم آگے اور آگے بھی تھوڑا بہت نہیں تین سو ارب روپے ہم نے حدف سے زیادہ اس وقت اپنے حاصل کیا ہے تو ہمارا یہ جو یہ اس کو میں منی بجٹ اس لیے نہیں کہوں گا یہ ری فارم بجٹ ہے اس میں ہم کچھ ری فارم کر رہے ہیں اب ری فارم کیا کر رہے ہیں آپ بھی حیران ہو رہی ہوں گی کہ یہ دیکھیں نئے نئے الفاظوں کے شاید گورک دندہ کھیل رہا ہے یہ اس میں کوئی گورک دندہ نہیں ہے دیکھیں یہ ری فارم بجٹ اس طرح ہے کہ ٹیکس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ امیر سے ٹیکس لے اور غریب کی فلاہ پر خرچ کریں ٹھیک ہے اب آئیے میں جو ہے ایک پرنسپل سٹانس میں کہتا ہے کہ آپ نے کیوں جو ہے ٹیکس کو مساوی کیوں نہیں رکھا ہوا آپ نے جو ہے ٹیکس میں کئی جگہ پر چھوٹ دی ہوئی اب آپ نے جیسے خود بتایا کہ ہم سیلز ٹیکس جو ہے سترہ فیصد جن چیزوں پہ نہیں ہوگا ان پہ لاغو کرنے جا رہے ہیں پہلے تو میں بتا دوں کن چیزوں پہ لاغو نہیں ہوگا کھانے پینے کی چیزی بھی اشیاء ہیں جو ہم آپ لوگ لیتے ہیں جیسے کہ سبریاں لیتے ہیں کھلی چینی لیتے ہیں کھلی چیزیں لیتے ہیں آٹا کھلا لیتے ہیں ان میں کسی پہ نہیں ہے پھر خات جس پہ جو ہے جس کی ویسے کھانا پینا تیار ہوتا ہے خات پہ ٹیکس نہیں لگے گا ٹریکٹر ہیں پھر پیسٹیسائیڈز ہیں اس طرح کی کسی بھی چیز پہ ٹیکس نہیں لگے گا اب ٹیکس کس پہ لگے گا آئی فون کی استعمال جو بہت مہنگا ہے اس ملک پہ دباؤ بھی ہے اگر کوئی باہر سے برینڈڈ سائیکل لے کر آ رہا ہے اب آپ اب میں بولوں پہن پہ سیلز ٹیکس لگ رہا ہے ایک پہن یہ ہے کہ جو پانچ روپے کا بوائل پوائنٹ لگتا ہے اس پہ نہیں ہوگا جو باہر سے لگجری پہنز آ رہے ہیں جو ہزار ہزار ڈالر کے ہوتے دو دو لاغ پہ کے پچاس پچاس ہزار پہ کے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ٹیک ہے اس پہ ہزار لگ اور جن کو ہر کوئی فورڈ بھی نہیں کر سکتا جی اس طرح کی چیزیں اب کون فلیکس ہے اگر کوئی باہر سے ایمپورٹٹ آ رہا ہے یا کوئی بہت ایمپورٹٹ قسم کی جو ہے بیکری کے آئٹمز آتے آپ نے دیکھا ہوں گے بسکٹ ویسے تو دس روپے گئے مل جاتا ہے اور ایک ہزار والے ڈبے بھی ہیں آپ نے اگر سٹورز میں دیکھے ہوں تو اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے لگے گا اچھا وہ جو ہے ایک عام آدمی کی باسکٹ نہیں ہے جو وہ خرچہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی کہہ رہا ہے بہت کم پرسنٹیجوں لوگوں کی جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں ٹھیک ہے ہم جی اچھا اب دوسرا یہ کہ یہ کتنا ہے اب ہمارے ملک کی عامدنی سالانہ ہے پچپن ہزار روپے اب میں ایک منٹ کے لیے آپ پہ آ جاتا ہوں فرض کریں کہ آپ کی عامدنی پچپن ہزار پہ ہے اور یہ جو نیا ٹیکس لگے گا یہ ساڑھے تین آہ سو آرہ روپے کا ہے اگر میں کہوں آپ کی پچپن ہزار پہ کی عامدنی ہے اور میں آپ کو جو ہے صرف جو ہے پینتیس پیسے اس میں سے مزید ٹیکس آپ سے لے لوں گا تو آپ پہ بوجھ پڑے گا ٹھیک ہے نہیں پڑے گا نا تو یہ جو ہے صرف یہ جو ٹیکس کی جو عامدنی ملکی اور ساڑھے تین سو روپے جو ہے ساڑھے تین سو عرب ہے یہ اتنا سہجم ہے اور یہ لگا بھی کس پہ رہے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ ایک بالکل مس انفورمیشن پھیلائی جا رہی ہے تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر مزید بے چینی ہو اور جو ہے لوگ زخیرہ اندوزی کرنا شروع کردیں یہ اچھا اچھا مزمد صاحب میں آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی یہ بہت سے لوگ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اکثر آپ جیسے جو بڑے اچھے ماہر معاشیات جب ان سے ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں جی بس بے چینی پھیلانے کے لیے ایک لہر پھیلائی رومرز پھیلائی جا رہی ہیں چلیں اپوزشن کسی حد تک کہہ سکتے کہ رومرز پھیلانے میں آگے آگے ہوتی اور ان کا کام ہے ظاہری بات ٹاف ٹائم دینا لیکن کچھ تجزیہ کار جو کہ اکانومی پر گہری نظر رکھتے ہیں معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی پھر رومرز پھیلارے ہوتے ہیں آپ کے مطابق کسی کا نام نہیں لینا چاہتی صرف یہ کلیئر کرنا چاہتی کیا واقعی ایسے لوگ بھی یہ باتیں ہیں اور عوام میں بے چینی پھیلارے ہوتے ہیں حالانکہ کچھ اور ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اس وقت اس ملک میں انٹیلیکچول ڈسونسٹی کا بہت جسے کہتے ہیں بڑا کردار ہے ہم میں اور آپ میں مایوسی پھیلانے کا اچھا میں بھی اٹھارہ سال سے معیشت کور کر رہا ہوں الگ الگ دور دیکھیں میں نے ٹھیک ہے نا میں ٹی وی پہ ایک انکر سے زیادہ آتا ہوں کیونکہ دن میں دو تین پروگرامز کر لیتا ہوں میں نے کبھی بھی نا اگر تنقید بھی کیا ہے نا تو نیگٹیوٹی نہیں کیا تنقید کیا ہے نا تو کسی کی ایک پالیسی پہ کی ہوگی یہ نہیں بولا اگر ملک تباہ ہو گیا ملک بند ہو گیا ملک میں تنخواہی نہیں جی جاری اب جیسے میں بھی نام نہیں لیتا ایک بہت پرانے میرے ساتھ بھی تھی شاید ایک یونیورسٹی کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ سٹیٹ بینک ہے جو خودمختاری کا بل آئے گا نا تو یہ ملک دیوالی اور ملک ٹوٹ جائے گا اب ایسا بیان ایک پروفیسر جس نے اتنا اور پھر یہ حکومتوں میں کام کیا اس نے کہا ملک ٹوٹ جائے گا تنخواہین دینے کو پیسے نہیں ہوں گے یوں نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور ایک اینکر ان کو بٹھا کے پروگرام اور پھر اس کو وائرل کیا گیا پھر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ان کا تو نام لہی لیتے شبر زہدی صاحب نے کہا کہ یہ ملک بینک کرپٹ ہو گیا تو میں نے شبر زہدی صاحب سے میرا تعلق بھی اچھا ہے میں نے ان کو بجائے پرسنل ذاتی میسیج کرنے کے ٹوٹر پر میسیج کر دیا ان کو ساروں کے سامنے میں نے کہا آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ آپ کا سٹیٹمنٹ انہوں نے میرے نام سے اڈریس کیا مسٹر مزمل میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میری تقریر کا ایک حصہ اٹھا لیا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا وہ تھا اچھا اسی پہ میں آگیا آپ سے کومنٹ چاہوں گی یہ شبر زہدی صاحب نے جو بیان کی وضاحت کی جو کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹوٹر پر بھی وضاحت کی تو وہ کہتے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی موجودہ کرنٹ اور جو یہ جو مالی خساریس کے معاملہ دیوالیا جیسی جو صورتحال ہے وہاں تک جا سکتے ہیں تشویشناک صورتحال ظاہر کر رہے ہیں جنہیں وہ کہہ رہے ہیں حل کرنے کی سالف کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کہہ رہے میرا مطلب یہ تھا مقصد یہ تھا آپ سے بھی خیر ان کی پھر تفصیلی بات ہو گئی تو یہ کیسے کنٹرول پھر کرے گی حکومت اتنا بڑھتا ہوا کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے سے وہ بہت زیادہ عمر بھی بڑے ہیں تجربہ بھی ان کا زیادہ ہے لیکن الحمدللہ میری نا میموری ہر سال کا اگر آپ پوچھیں گے نا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں اس وقت جو موجودہ خسارہ ہے نا نہ وہ پاکستان کا تاریخ کا بلند ترین ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا جتنا بھی خسارہ ہے ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ پاکستان کے کم از کم تاریخ کے بلند ترین ہیں تو آپ کو بات سمجھ آگئے ہمارے پاس مسائل تاریخ کے بلند ترین ہیں اور خسارہ تاریخ کے بلند ترین نہیں ہیں ہمہ تو ہمارے لیے یہ وقت گزارنا جو اس وقت عالمی مارکٹ میں مشکل چل رہا ہے یہی اس حکومت کی خوبصورتی تھی کہ اس نے اس کو برے ٹائم کو جو ہے کیسے مینج کر لیا ٹھیک ہے نا اور وہ کہتے ہیں کہ جی آہ کچھ کریں گے نہیں تو کچھ آہ جو ہے نا بہت مسائل بڑھ جائیں گے آپ دیکھ لیں کہ میں میں جو ہے ایک سو پچپن روپے کی کرنسی تھی یہاں ایک سو اٹھتر روپے ہو گئی ہم نے شرح سوت کو بڑھایا ہم نے گاڑیوں کی ڈیوٹی پہ اوپر نیچے چیزیں کی ابھی یہ جو آپ کے سامنے بات ہو رہی ری فارم بجٹ کی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ شاک ایبزوربر کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ اب بار بار اب بہت ہو گیا چوتر سالوں میں بائیس آئی میں پروگرام لے کیے کہ کبھی ہم چائنہ کے پیروں پہ پڑھ جاتے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی ہم سعودی عرب کے پیروں پہ پڑھ جاتے ہیں کب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور کب ہم عوام اپنے آپ کو جو ہے صدھارے گی اور ان چیزوں سے نپٹے گی اب دیکھیں آپ کے سامنے گیس کا بوران ہے ٹھیک ہے میں میں کہتا ہوں کہ جی یہ گیس کا بوران یہ حکومت سے زیادہ ہم عوام کا کریئٹ کیا گیا ہے آپ جب چھوٹی ہوں گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے چولے جلے رہتے تھے ہم بندی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے نا ایک زمانے میں جب پانی جب جیسے ہم کراچی میں ہے نا ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے اب ذرا سا نلکہ کھلا ہونا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے اگر کوئی نلکہ جو ہے نا خراب ہے نا تو اس کا پانی گرتا رہتا تھا گرتا رہتا تھا ہم بندی نہیں کرتے تھے نیچے سے کوئن چلا لیتے تھے تو یہ یہ جو ہے ہماری جو ماضی کی احتیاطی اور یہ جو ہم نے اپنے وسائل کو جس طریقے سے زائد کر لیتے یہ یہ اب آویرنس پیدا ابھی بھی دیکھیں ہم قوم ایزا قوم جو ہے کبھی کوئی بولتے ہیں تو وہ ماضی کا ریفرنس دینے لگ جاتے ہیں اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کا کوئی ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آن لیمیٹڈ زخائر دے دیئے تھے اس ملکے اب ہم پریشان ہو گئے اب ہمیں گیس آپ کی بڑی اہم اور بڑی گہری بات کر رہے ہیں ہم ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں تو آہ اس حکومت کی آہ جو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آہ یہ حکومت جو ہے نا کڑوی ہے میں یہ کڑوی گولی ہے آپ یوں کہہ لیں یہ جو ہے یہ نہیں دیکھ رہی کہ اکلا الیکشن لڑنا ہے یہ ابھی کل کا بائی الیکشن آپ دیکھ لیں خانے وال کا ہار گئے نا یہ اگر یہ آہ دوسری حکومت ہوتی تو اس طرح کا اگر کوئی الیکشن ہوتا تو اس سے پہلے وہاں جا کے سیٹنگ کروانا شروع کر دیتے سڑکے بنوانا شروع کر دیتے الٹے سیدھے لائٹے لگوانا شروع کر دیتے وقتی طور پر اور جو ہے آہ جو ہے ایک 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 کی جس کی جو ہے آہ ضرورت کی چیز کو بند کر دیتے ہیں وہاں دوسری جگہ جو خانیشن جیتنا ہے تو اس حکومت کا جو میں آپ کو یہ کہوں گے ایک کڑوی گولی ہے جو خود بھی نگل رہی ہے اور آگے جا کے یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے یہ مزید بیمار ہوتے لیے ٹھیک ہے